کس نے کہا دنیا میں بلا تک نہیں آتی آتی ہے مگر فرش عزا تک نہیں آتی مولا میری انداد کو آئے ہیں وہاں بھی جس قبر میں ہلکی سی ہوا تک نہیں آتی جس قبر میں ہلکی سی ہوا تک نہیں آتا اللہو بحث محمد موسیقی 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 قَالَ اللَّهُ وَتَرَى لَكَ وَتَعَلَى فِي نِطَابِهِ الْعَظِيمِ وَهُوَ نَسْلَكُ الْصَالِقِينَ وَقُلُّهُ الْحَقُّ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا تقل الله وَلْتَنْظُرْ نَقْسُمَّا قَدَّمَتْ لِبَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهِ سَلَوَىٰ رَحْمَهُمْ آنخوں کی دورا دلوں کی بیداری اور نمسوں کی تحارت کے لیے علب تعلیم ص Navy اللہ الرحمن 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 اور محمد ہماریہ ورمار والدین تعلیم شاید ی 환ر بی جناہو رضا سبی سانکھی مخبرت کے لیے ان کے دمجاد کی involvedی کے لیے معصومین علیہ السلام کے جوان میں جگہ انعیت ہونے کے لیے شہدائی کربلا اور شہرائی اہل بیت دعبل و فرزدخ کے ساتھ انہیں منشور ہونے کے لیے بلندرین صلوات دعوان کی استجابت اعمال کی قبولیت مومنین کی پریشانیوں کے دور بنے کے لیے جو بیمار ہم نے شباہ کامل و عجل عطا ہونے کے لیے اسلام کی سر بلندی کفر و نفاق کی سر نگونی کے لیے عجت آخر کی سلامتی اور رجت ظہر میں تعجیل کے لیے بلندرین صلوات اللہ علیہ السلام محمد والے محمد معمولاً انسان موت کا نام سنتا ہے تو اس کے ذہن میں نگے جوب آتے ہی زیادہ تراتی ہیں ملنے کے بعد ہمیں کھوڑے پڑھیں گے صدا ملے گی اس کے لیے جو کی اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو خالی ہاتھ جانا پڑتا ہے یہ سب اپنی جگہ وہ انسان کے اعمال سے مربوط ہے لیکن اگر انسان موت کو مصبت نگاہوں سے دیکھے بازی کیوں نگاہوں سے دیکھے تو موت واقعاً ایک خوبصورت چکڑا ہے جناب عزا سلسلی نے کہا یہ عالمی شہراتی آفتہ شاہر کے مشکور مصرے ہیں جو یقین عالمی شہرت ان مصروں کو حاصل ہے کہتے ہیں کہ زندگی نے لباس چھین لیا زندگی نے لباس چھین لیا موت نے کم سے کم کفن تو دیا زندگی نے لباس چھین لیا موت نے کم سے کم کفن تو دیا زندگی در بہ در فیراتی رہی موت نے مستقبل وطن تو دیا ہمیزان چاہے جتنا بھی قیمتی لباس پڑھنے ہزاروں روپے کا اس کا شرٹ کو ہزاروں روپے کا اس کا پینٹ کو سوٹ پڑھنے کوٹ پڑھنے پتانی کون سے کون سے لباس پڑھنے یا پھر ہمیزان سے آفر والے لباس پڑھنے کچھ بھی وہ جیسے ہی اس کی روپ وفظ انصوری سے پرواز کر جاتی ہے اور پھر وہ لباس اتا دیا جاتا ہے ایسے موقع پر کون ہے جو انسان کی زینت بنا ہوا ہوتا رہے انسان کے عیبوں کو اس وقت دنیا کا قیمتی لباس نہیں کون ہی اس کے عیبوں کو چھپا تھا اور یہی ایک سادہ سیدھا لباس ہے نہ اس میں جیو ہے نہ کسی کمپنی کا اس میں مارک ہے نہ کچھ بھی اس میں نہیں ہوتا ایک دم سمپل لباس انسان اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے تو بہرحال ایک شاعر اہل بیت کی مجلس ہے اور وہ بھی مخلص شاعر میں کچھ ان کی خصوصیات بھی نہ ہوں گا بھلے مجلس میں آہوا نہ ہو لیکن ایک شاعر ہے تو اس کا ایک مقام ہے اس کی ایک منظرت ہے وہ بیان ہونا چاہیے تو یہ شاعر اپنے مزانچ کا منفرد شاعر کیونکہ بہت ساری خصوصیات ہیں جسے اکثر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیتا ہے کئی بار ان سے واسطہ ہوا ملاقات ہوئی چاہے دوستان میں ہوں چاہے ایران میں ہوں ان سے ملاقات رہی ایک اچھا رابطہ ہوا رہا تو جو دیگرہ ہیں انہی صفات کو میں بیان کرنا تو سب سے پہلی صفت ان کی ان کا اخلاص ان کا خلوص ہے اور جب تک کسی عمل میں خلوص نہیں رہے گا ویسے تو اشعار بہت سارے کہتے ہیں ضروری نہیں کہ ہر شاعر کے شعر کے بدلے جنت میں ایک گھر مل جائے یعنی جس کے اندر اخلاص پایا جاتا ہو اسی کے لیے یہ چیز ہے آپ کو معلوم ہے مولا کائنات کی مدہم شان میں عمر آنس نے بھی کچھ اشعار کہے تھے اللہ اور ہم سوچ رہے ہیں یہ تو دشمن اہل ویعت ہے دشمن مولا کائنات ہے عمر آنس نے بھی مولا کی شان میں اشعار کہے امام حسن کو پتا چلا تو امام حسن نے اسے بلایا عمر آنس کو اور کہا کہ میں نے سنا ہے تو نے میرے بابا کی شان میں کچھ شیر کہے ہیں کہا ہاں فرغند رسول میں نے علی کی شان میں کچھ شیر کہے ہیں وہ ہے ہی ایسی ذات کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی افتعاریف کرتا ہے تو امام حسن نے کہا کیا تم ان شیروں کی قیمت لو یہ یا میں اپنے سالح الفار میں باؤں تو امام حسن نے کہا ہے امرے آس کیا تم ان اشعار کو فروز کرو گے اب یہاں سے انسان کا پتا چلتا ہے مزاج کا پتا چلتا ہے تو کہا کہ اب دنیا کی تو لالچ اسے تھی وہ علی کو چھوڑ کر حاقی و شان کے دربار میں گیا تھا ہی اسی یہ تاکہ اس کی دنیا آباد ہو جائے تو کہا کہ بیچنا چاہتے ہیں کہا ہاں میں ان اشعار کو فروز کروں گا اللہ اکبر یہ منظر امام حسن کے ساتھ ہی بھی دیکھ رہے ہیں اصحاب بھی دیکھ رہے ہیں کہا کیا تم انت لوگے تو اس نے سوچا کہ آج اتنا بڑا امونٹ بتا دیں کہ امام حسن دے نہ پائیں لیکن امام حسن نے کہا جو تو مانگے میں وہ دینے کے لئے تیار آج کی دبار میں کہوں تو ایک بلاند چیک میں تمہارے حوالے کرتا ہوں جتنا چاہے تم قدیل اکلو جتنے زیرو چاہے تم بڑا آلو تیار ہے تمہارے لئے تو ایک بہت بڑا امونٹ بتا دیا دو تھی چیئر کے مقابلے میں بہت بڑا امونٹ بتا دیا توجہ میرے حضیدوں تو آپ کو جو امام حسن کے ساتھ ہی تھے وہ پریشان امام حسن نے کہا جاں فلان جگہ پر ہم دینار رکھی ہوئے ہیں وہ لے گا رہاں اس کے حوالے کر دیں امام حسن کا ہاتھ صحابیوں نے پکڑ لیا کہا مولا آپ یہ کیا کر رہے ہیں اللہ وطبر آپ دو تھی شیئر کے بدلے اتنا دے رہے ہیں تب امام حسن نے کہا کہ دیکھو اگر آج میں اس کی قیمت ادا نہ کروں تو قیامت کے دن میرے نانا رسول سے یہ کہے گا کہ میں نے علی کی شام میں اشعار کہے ہیں مجھے اس کا سلح چاہئے انا تو میں نہیں چاہتا کہ ایک دشمن کو وہاں پر سلح بھی دے جو بھی ہے اس کا کام یہ نہیں برمکہ ہو جائے اگر یقیمت لے لیتا ہے تو پھر اس کے لیے آخرت میں کوئی عجل نہیں ہے تو ایک بہت بڑا پیرام ہے اگر آج بھی کوئی شائر کسی دعوت پر یہ تیہ کرے کہ میں اتنا پیسہ لوں گا تو یقین جانی ہے کہ اس کے لیے کوئی عجل قیامت میں نہیں ہے اسی شیئر کے بدلے میں جنت ہے جو اخلاص کی بنیاد پر ہے ایسا ہی کہ پیسہ لینا یا ہدیہ لینا کوئی بری بات ہے یعنی جتنا بھی دیا جائے وہ کم ہے لیکن انسان اشعار کی ہو یا خطبات کی یا پھر انسان جو خطابت کرتا ہے مجالس کی قیمت معین نہیں کر سکتا اگر انسان معین کر دیتا ہے تو پھر لئی صلو فی الآخرت نصیب آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا تو اے وقت خدا اہل بیت علیہ السلام نے دیا ہے وہ مشہور واقعہ ہے شاعر معروف دعبل خضائیہ اپنے نام ضرور ان کا سنا ہے جناب دعبل جناب دعبل آنوے امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں معلوم تھا مشہور و معلوم شاعر ہیں تو آنوے امام نے کہا ہے دعبل میں نے سنا ہے تم ہم اہل بیت کی شام میں اشعار لکھے ہوئے ہو قصیدہ لکھے ہوئے ہو وہ مجھے سنا ہو دعبل ممبر پہ ہیں اللہ وقت پر یہ مقام ہے شاعر کا آنوے امام خود فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں شاعر کو ممبر دے رہے ہیں کہا ہے دعبل ممبر پہ بیٹھ جاؤ اور ہماری شام میں جو قصیدہ لکھا ہے اسے پیش کرو دعبل خودائی اشعار پیش کرتے ہیں جب وہ ممبر سے نیچے آتے ہیں تو آنوے امام بڑھ کر گلے لگاتے ہیں خوش ہوتے ہیں اس کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو کچھ امام کے پاس تھا اس کے حوالے کرتے ہیں اور ایک پیراہن ہے نا یہ دعبل خودائی نکلے تھے آنوے امام سے ملاقات کے لئے نکلے تھے تو سوچا تھا کہ میری ایک اولاد جو نابینا ہے ان کے حق میں میں دعا مانگ لوگا امام سے ہے نا آٹھوے امام نے بغیر ان کے کہے ہوئے آٹھوے امام انام دیتے ہیں سوالی دیتے ہیں اس کے بعد ایک کرتہ دیتے ہیں جو اپنا لباس اور اس لباس کو دیتے ہوئے آٹھوے امام فرماتے ہیں کہ شاعر کا کیا مقام ہے شاعر کے لئے تو آٹھوے امام جب کرتہ دے رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے ڈعبل یہ وہ کرتہ ہے جس میں میں نے ہزار رات ہزار رکعت نماز عطا کی ہے ہے دنیا کی کوئی دولت میں اتنا دم کہ امام کی دو رکعت نماز کی قیمت عطا کر سکے اور امام کہہ رہے ہیں کہ شاعر کا یہ مقام ہے ہماری شان میں اشعر کہنے والے کا اور اس کے بعد درحم و دینار جتنے بھی تھے امام کے پاس سب کچھ اس کے حوالے کر دیا تو دے عبدِ خزائی نے دستِ عدب جوڑے مازرت کی کہا مولا میں نے اشعر پیسوں کے لئے نہیں کہتے آپ کی محبت میں کہے تھے تو آٹھوے امام نے کہا ہماری محبت میں اشعر کہنا تمہارا کام ہے انعام دینا ہمارا کام اللہ و پر اتنا ہی نہیں درحم و دی خزائی نے اپنی حاجت بیان نہیں کی تھی ہمارا سلام ہمارا امام برہ امام نے ایک رومان نکالا اور کہا دربل تمہاری ایک اولاد نا بینا ہے اسے دے جانا اس کی آنکھوں میں تھوڑی دیر کے لئے باند دینا اس کی بینای لوٹ آ جائے گی یہ مقام جو دیا ہے علی بیت علیہ السلام نے کس کو جو قیمت کوئی معین نہیں کرتا ان کو تو عبد عبد اخضائی کے لئے دنیا میں بھی یہ انام ملا اور آخرت میں بھی ان کے لئے اگر خدا نہ خاصتہ کوئی معین کر دیتا ہے تو جناب رضا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ یہ اخلاص کبھی انہوں نے تین نہیں کیا ہے اور ایک اخلاص کی ان کی دلیل دیکھئے جو سب سے پہلے دعوت دے دیتا تھا ان کی دعوت کو قبول کر لیتے تھے پھر وہی جاتے بہت وقت ایسا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے گاؤں کی دعوت مل جاتی ہے اور محفیل کے قریب بہت بڑے گاؤں سے بڑے پیسوں کی دعوت آتی ہے تو کتنے ایسے شورہ ہیں جو بہیک جاتے ہیں اور ایک بہانہ بنا دیتے ہیں تو پھر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں جہاں پیسہ زیادہ مر رہا ہوتا لیکن انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا یعنی یہ ان کا اخلاص اور اخلاص کی مدد اثر اگر کوئی انسان انجام دیتا ہے اور دوسرا ان کی توازوں اور ان کے ساری توازوں یعنی ہر ایک سے چھوٹ کر ملاقات کرنا ورنہ آپ کتنے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ تھوڑا پیسہ آنے کے بعد کتنا وہ اکڑ جاتے ہیں یعنی وہ غریبوں کے ساتھ دسترخان میں بیٹنا پسند نہیں کرتے کتنے ایسے لوگ ہیں کتنے ایسے شوراں ہیں جو دو چار خصیدے کیا انہوں نے لکھ لئے پھر ان کا فورم اٹھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے سلام لیکن ان کے کردار میں یہ ذرہ برابر برور اور تکبر شامل ہی نہیں تھا اور اس کی مثال میں خود اپنے اعتبار سے پیش کروں کہ دو ہزار تین میں پہلی مرتبہ میں نے اشعار اتنا شروع کیا تھا اتفاق سے یہ علیپور میں آئے تھے ترہیم محفیل میں تیرا رجب کو یہ ترہیم تھا میں اشعار لکھے تھے تو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا رہے میں ایک مبتدی طالب علم شعر و شاعری کے میدان میں لیکن یہ نیچے بیٹھ کے حوصلہ افضائی کر رہے تھے اور میرے اشعار کیلئے نارے لگا رہے تھے یہ آنکھوں دے کی بات ہے ان کو دیکھا گیا ہے شاعر اور ناظر بلاتا جاتا ان کو اسٹیج پر یہ نہیں بیٹھتے وہاں بیٹھتے تھے جہاں سامعین بیٹھتے ہیں دس دس ہے نا تو یہ شعرہ کی حوصلہ افضائی شعرہ کیلئے دانے دلانا ان کی سلامتی کیلئے دروت بیچنا یہ ان کے توازو اور ان کے بہت لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تبرہ کے میدان میں زیادہ ہیں تو پھر تبرہ ان کا کمزور ہوتا ہے اور تبرہ کے میدان میں زیادہ قوی ہیں تو تبرہ کمزور ہوتا ہے بہت نواز وغرا سب پڑھ گئے لیکن تبرہ وہ بلکل نہیں کرے گے کچھ لوگ صرف تبرہ سیلنس کیا اس مرد مومین نے اس شاعر اہل بیت تو اللہ کے میدان میں بھی اتنے اشعار کے انسان سے گن نہیں سکتا میں اپنی تاریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں دو ہزار تین میں ان کا مزاج دیکھ کر میں کچھ ان کا اتنا بڑا فیان ہو گیا کہ آج مجھے دو سو شیر ان کے یاد ہیں دو سو شیر صرف ان کے یان ہے ہمتازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے اشعار انہوں نے لکھ رہا ہوں تو تبررہ اور تبررہ دونوں میدان میں تبررہ کے میدان میں دیکھئے حق بھی اسی کو ہے تبررہ کرنے کا جو تبررہ کر رہا ہوتا ہے ہر ایک تبررہ کا حق بھی نہیں ہے ہم لوگ سوچتے ہیں سار بار کچھ بھی کر لیں نہ ربی اللہ کو کچھ لانتیں بھیجنے تو سمجھتے ہیں کہ یہ تبررہ ہو گیا یہ نہیں ہے تبررہ تبررہ یعنی دشمنان اہل بیت سے بیزاری کا نام تبررہ ہے تو تبررہ کے اشعار دیکھئے بہت حقیقت بھرے تو چار بیجنے میں ارز کرتا ہوں کہ حج کر کے بھی علی کی محبت سے دور ہے بہت توجہ میں رہی ہے حج کر کے بھی علی کی محبت سے دور ہے بھئیا برانا مان یہ ماں کا خصور ہے کتنی ایک بہت بڑی حقیقت یہ رسول کی حدیث ہے کہ یا علی لَا يُبْغِذُكَا إِلَّا الْمُنَافِقِ اے علی تم سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اور دوسری اسی روایت کے آئیت پہ نمبر فرماتے ہیں یا منافق تم سے دشمنی رکھے گا یا جس کی ولادت سہینہ ہو میں عدب کے دائرے میں رہ کر یہ جملہ ارس کر رہا ہوں وہ تم سے دشمنی رکھے گا تو یہ یہی کرنا ہے حج کر کے بھی علی کی محبت سے دور ہے بھئیان برانا مان یہ ماں کا مذہر ہے بغض علی نے کیا تیری بینائی چھین لی جشنے بلا میں پوچھتا ہے یہ کیسا نور ہے جشنے بلا میں پوچھتا ہے یہ کیسا نور ہے تو اس کے علاوہ بہت سارے ہیں مجھے خود بھی کتنے قدعیان ہیں جو تبرران میں انہوں نے کہے مجھے وہ مقصد نہیں ہے کہ میں صرف اشعار صرف ان کی خصوصیات میں گنا رہا ہوں تولہ کے بایدان میں تو اللہ اکبر مولا کائنات اور جناب علی افغر کو انہوں نے بلایا ہے کردار دیکھئے دونوں کو تیر لگا تھا جناب علی افغر کو بھی تیر لگا تھا مولا کائنات کو بھی تیر لگا تھا یہ تولہ ان کی محبت اور اشعار میں دیکھئے کس طریقے سے انہوں نے پیش کیا ہے علی کے ذوق عبادت پہ کائنات نسان علی کے ذوق عبادت پہ کائنات نسان کہ تیر کھینچ لیا پاؤں سے خبر نہ ہوئی معاملی بات دی ہے یہ بہت بڑی حقیقت انہوں نے کہی ہے کہ تیر کھینچ لیا پاؤں سے خبر نہ ہوئی سلام کردو بلا کے علی کردو سلام کہ تیر چھکے بھی گردن ادھر ادھر نہ ہوئی نہ جناب عالی افر کے حوالے سے اور خاصہ یہ ہے کہ ایک چھوٹ اسا انجیکشن بھی پولیو انجیکشن یا کوئی بھی انجیکشن بچوں کو لگواتے ہیں تو بچوں کے رونے کی حوال دیکھئے لیکن ہمارا سلام ہو تیر سے شعبہ لگا ہے وہ تیر جو جنگل میں شکاری شکار کرتا ہے تو استعمال کرتا ہے بڑے بڑے جانگلوں کو گرانے کے لیے اونٹ کو نہر کرنے کے لیے جو دیر استعمال کیا جاتا ہے وہ دیر جناب علی افر پر لگ رہا ہے لیکن علی افر مسکرا رہے ہیں ہے نا تو اس کی منظر کشین ہونے کی ہے تو یہ تیسری خصوصیت ان کی تبلہ اور تبلہ دونوں مائدات میں میں سرخیوں کے حساب سے آگے پڑھ رہا ہوں باپ کو آگے پڑھا رہا ہوں جو تھی ان کی خصوصیت محارف دیر کو علوم دیر کو اور اسلاحی پہلوں کو معاشرے کی اسلام جو انسان کے لیے ایک ضرورت ہے اسے اشعار میں ڈھال کر پیش کیا کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ماں کے حقوق کو کتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے اشعار کی شکل میں باپ کے خصوصیت فقوق جو ہیں اسے اشعار کی شکل میں انہوں نے اٹھالا ہے یہ معمولی بات نہیں ہے تقریر میں الفاظ کا جوڑ لینا آسان ہوتا ہے لیکن شاعری کے عدب کی رعایت کرتے ہوئے قوانین کا مراہد کرتے ہوئے اشعار میں کسی بات کو اٹھالا یہ کمال کا کام ہے یہ کمال ہوتا ہے انسان کا تم ماں کے بارے میں وہ مشکور ایک کلام نہیں ہے جو ہم سنتے ہیں محمد کی آگوش میں جب تھکے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں یہی ایک کلام نہیں ہے اس کے عدیب ابھی بہت سارے کلام ہیں ان کے اور باپ کے عواضے سے بھی آپ دیکھتے ہیں دندھرے مزدوری کر کے گھر کو جب آتا ہے باپ کتنا بہترین کلام ہے یہ ہر ایک مسجد کے بورٹ میں ہر اسکول کے نوٹی اس بورٹ میں یہ کلام ہونا چاہیے تاکہ ہر بچہ اسے محسوس کرے ماں باپ کے حقوق کیا ہیں اشحال میں اشحال کے ذریعے سے بہترین پیغام انہوں نے پہنچایا ہے تو پورے علم اسلامی کو جتنا یہ جانتے تھے اسے اشحال میں اسے پیش کرنے کی کوشش کی ہے تو جہاں پر انہوں نے ماں کے حقوق بیان کے ہیں وہیں پر ایک چار بیسریں اور آخرت بورٹ کو نہیں ہو رہے نا سوا پردے بلدہ کہتے ہیں ماں کے حقوق کے حوالے سے دیکھیں کتنی بڑی بات ہوں نے کہنی ہے مقصد بے وفائی کرنے والا مقصد شبیر سے بے وفائی کرنے والا مقصد شبیر سے پرچمیں عباس کے سائے میں آسکتا نہیں پرچمیں عباس کے سائے میں آسکتا نہیں چاہے کتنا ہی بڑا ہو آگد و زاہد مدر ماں کے دن کو توڑ کر جنت میں چاہتا ہوں یہ کمال ہوتا ہے ماں کے وہ قول کتنی احادیث ہیں ماں کی عظمت کے حوالے سے اور انہوں نے آسان الفاظ میں شاعری کی شکل جو اسے پیش کر دیا ہے تو یہ کم بات نہیں ہے یہ ایک واقعاً اسی شاعر کے لیے اور علی کی مدہ تو بہرحال ہر ایک کا کام نہیں ہوتا سننے کے لیے بھی ماں کا کردار لازم ہے سنانے کے لیے بھی ماں کا اچھا کردار لا يحبك الا طیع الولاد علی تم سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر جس کی ولادت پانت ہو وہی علی سے محبت کرے گا علی کی مدہ خانی کا شرف سب کو نہیں ملتا علی کی مدہ خانی کا شرف سب کو نہیں ملتا علی کا ذکر اچھی نسل کے افراد کردے ہیں تو کتنے اشعار اچھا ایتنا ہی نہیں پردے کے حوالے سے دیکھئے پانچ چھ خطے جو مجھے یہاں ہیں پردے کے حوالے سے جو انہوں نے اشعار مجھے سنانا محصد نہیں ہے میں صرف ایک خواہدہ پیش کر رہا ہوں ان کی زندگی کا پردہ جو حجاب اسلام میں بانجب ہے آپ ایران جاتے ہیں زیارتوں کے لیے حل حرم کے باہر ایک بورڈ لکھا ہوا ہوتا ہے کہتے ہیں اس ظاہر محترم یاد رکھو زیارت مستحب ہے حجاب واجب ہے ہے نا لہذا پہلے حجاب کرو اور جو کوئی بغیر چادر کچھا جاتا ہے تو دروازے یہ پانس لیے پانچ چادر دیتا ہے تو یہ خود اتنی بڑی زلت ہے خود کو کنیز سیدہ کہنے والی کنیز زینب کہنے والی بے مطنع حرم زینب میں جائے اور حرم معصوم احقوم میں جائے اور جندت البقی جائے بے پردہ ہوں کہ اس کا فائدہ کیا ہے تو کیا حجاب واجب ہے زیارت مستحب ہے تو حجاب کے حوالے سے پہتری پیغامات انہوں نے اور وقت کے امام کے حوالے سے اور مراجع کی عظمت ابھی ان کی وفات سے پانچ دن پہلے ایک ہفتہ پہلے ایک کلپ نکلی تھی مراجعیت کے حوالے سے اور جب پوپ آیا تھا حالت حضرہ پر ان کی نظر دیکھئے پوپ فرانسیس جو آیت اللہ سیستانی سے منافق کیلئے آیا تھا تو اس منظر کو بھی انہوں نے اشار میں پیش دیا تھا اللہ اکبر تو یہ ان کا کمال ہے یعنی ہر چیز کو ایک شیئر کی شرط میں کیوں اس لیے کہ شیئر کی غیات و نسبت خطابت کی لمبی ہوتی ہے میں آج جو تفریر کر رہا ہوں کل بھی کروں گا تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن دیر سو سال پہلے لکھے گئے میرہ نیس اور مرزا دبیر کے مرسیے آج بھی انسان سن کے روتا ہے کیوں شاعری کا وہ خسن ہے شاعری میں حیات ہے حیات و روزا سر سوی صاحب نے مرغم نے اشعار میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے مابا کے حقوق پردی کی عزمت اور اسی طریقے سے حالت حاضرہ پر بھی بہت گہری ہگاہ ان کی ہوتی ہے جہاں کئی بھی کوئی حادثہ پیش آتا تھا اسے اشعار میں ڈھالنے کی کوشش کر دے تو وہی پر ان کے چار بزرے ہیں بہت دو جو اس پر کی کہ دس کا ایک نوٹ بھی گر جائے کسی کا بھی کہیں دس کا ایک نوٹ بھی گر جائے کسی کا بھی کہیں ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پسٹ آتا ہے ہے کی نہیں ہاں اب دوسرا جو دو بسرے اور کہے ہیں اس پہ رکھیا دس کا ایک نوٹ بھی گر جائے کسی کا بھی کہیں ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پسٹ آتا ہے جانے کیا بات ہے شبیر تیرے نام پہ ہم جانے کیا بات ہے شبیر تیرے نام پہ ہم خرچ جتنا بھی کریں اتنا مسا آتا ہے کم عظمت نہیں ہے اور یہ انسان کو یہ چیز انہوں نے ان کے افتر بہت اچھی پائے جاتی دیکھئے آپ کا گھر آپ کا اس وقت تک ہے جب وہاں فرش اعظام نہیں بچھتا جب فرش اعظام بچھ جاتا ہے تو وہاں کا مکان نہیں ہے وہ حزین کا گھر ہوتا ہے وہاں صرف آپ نوکر ہیں وہاں حق نہیں ہے آپ کو کہ بلند آباز میں کسی سے بات کریں تیرے کی گاؤں سے کسی کو دیکھیں یہ حق نہیں ہے انسان کو خرم فرش اعظام بچھ جانے کے بعد وہ نوکر ہوتا ہے اعظام داروں کی جوتیوں کو سیدھا کرنے میں اس کی بلندی ہے بلند آباز میں بات کر کے اگرنے میں بلندی نہیں ہے اور یہ چیز ان کے انتر پائی جاتی تھی تو حالات کو مدنہ تر رکھتے ہوئے اور یہ بھی آپ نے لیکھا ہے محرم کچان نمودار بتائے تو کتنے لوگ بدعت کے فتوے عالم اٹھانا بدعت ہے تازیات اٹھانا بدعت ہے تابوت اٹھانا بدعت ہے یہ کہہ کہہ کے کتنے فتوے مگرہ سب لگاتے ہیں اس کا بھی جواب انہوں نے دیا ہے بہت اشار میں میں نمونے کے طور پر دو تین شیر بلکہ دو ہی شیر سمجھئے آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کیا ملا آخر مسلمہ در علی کا چھوڑ کر کھو کے منزل قافلے کی درد کہلانے لگا یہ حزا داری پہ فتوے یہ حزا داری پہ فتوے لگانے کی سزا مفتی آزم بھی دہشت درد کہلانے لگا مفتی آزم بھی ان کا اس حالت میں وہ آیا تھا کہ دنیا نے دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹیررلیسٹ ہے جسے لوگ سمجھ گے مفتی آزم ہے اس کے حوالے سے تو یہ یہ حالت حاضرہ پر ان کی کڑی نظر اور اس کا جواب اور صرف مدحسرائی کرنا آنسان ہے اور جو ماں کا کلارب ان کا ہے میں ذہن سے بات نکلنا جائے اس کے بارے میں پیدوں یہ ایک دلی کے کسی پنکشہ پر پڑھتے ہیں ماں کا کلام تو ایک ہندو ایک نام مسلم کھڑا ہوتا ہے اور رو رو کے ان سے کہتا ہے کہ دوبارہ یہ کلام پڑھنا چاہے جب یہ دوبارہ کلام پڑھتے ہیں تو آنکہ ان کے گلے مل کر وہ کہتا ہے کہ یہ کلام شایع ہونا چاہیے کتاب کی شکل میں اس کا جتنا بھی خرچ ہوگا میں دینے کے لئے تحیاب یہ ایک کوئی ازادان ایک چاہنے والا نہیں بلکہ ماں بہرحال ماں کو تو ماں کا تعلق صرف مذہب والوں سے نہیں ہے یعنی ماں کا تعلق فطرت سے ہے بہر انسان ماں سے محبت کرتا ہے ماں کا کلام سن کر ان کا اتنا بڑا عاشق ہو گیا تو بہرحال حالتِ حاضرہ پر بھی ان کی نظر تھی تو کافی بہری نظر کہیں پر بھی کوئی خبر شائع ہوتی ہے تو اس خبر کو اور اس کے نتیجے کو یہ اشعار کی شکل میں پیش کرتے ہیں سوا پڑھ لیں بلندہ بات میں دوسر ایک اور خصوصیت یعنی چھٹوی خصوصیت ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں شاید یہ آخری خصوصیت پھر کبھی موقع ملے گا تو باقی باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا تو ان کی ایک خصوصیت مولا حسین کی زیارت سے بڑا شوق تھا امام حسین کی زیارت کتنی مرتبہ ایسا ان کو دیکھا ہے ایک ایک سال میں تین تین مرتبہ آتے تھے بعض وقت یہ خود سے آتے تھے بعض وقت ان کو خافلے میں بلایا جاتا تھا سانت لے کر جاتے تھے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور شاعر جتنی مرتبہ انہوں نے زیارت کی ہو تو دوسرے شاعر میں بھی کیا ہوں میں خود دو ہزار دو سے دو ہزار پندرہ تک رہا ہوں تو کم سے کم کم سے کم تیس پہیں تیس مرتبہ ملانات ہو چکی ہے ایران جب آتے ہیں تو ضائع سبات ہے تو یہ ہر جگہ تو بہت بڑا شوق انہیں زیارت کا خود کے اندر بھی تھا اور زیارت کے شوق کے نتیجہ پر شاید امام حسین ان کو بلاتے بھی تھے تو اس کے حوالے سے بھی یہ کچھ آشار کہتے ہیں کہ کھائے جاتی ہے یہی فکر ستمداروں کو بہت توجہ میرے حفیظ ہوا کھائے جاتی ہے یہی فکر ستمداروں کو کربلا مرنے نہیں دیتی ازاداروں کو کھائے جاتی ہے یہی فکر ازاداروں کو کربلا مرنے نہیں دیتی ازاداروں کو قتل ہو کر بھی نہیں مرتے علامان حسین کھوڑ کے دیکھ لو بغداد کی دیواروں کو دائش نے کیا کیا تھا خجر نے عدی کی قبر کو مسمار کیا تھا قبر کو کھوڑا تھا مولا کائنات کے عاشق چودہ سو سال بعد بھی ان کی باری ویسے ہی جیسے ابھی اپنی دفن کیا گیا ہو اینا تو یہ ہے حسین کی محبت علی کی محبت غلام علی اور غلام حسین کمرنے نہیں دیتی ہے تو اس کا خواہدہ بھی انہوں نے پیچھ دیا اور اربعین کا مجمع جو حجوم دیکھا ہے اس کے پتنے نظر اللہ وقت پر آج کتنے بابندیوں کے باوجود بھی لازدیا پھر بھی ون پائنٹ فور ملین کیا مطلب مازی چاہتا ہوں چودہ ملین ایک کروڑ چالیس لاک ظاہری اتنی بابندیوں کے باوجود وہاں تھے تو اس سے پہلے کے ساتھ تو چھے کروڑ سے زیادہ ظاہری کتنا زمانہ بدل گیا ہے وہ وقت تھا کہ رونے والا کوئی نہیں تھا یہاں میں حسین کی قبل پر اور آج کروڑوں کی تعداد میں ایک ہی وقت میں آواز بدلد ہوتی ہے کروڑوں کی زمان پر لبائے گیا حسین کی کہنا تو یہ کہتے ہیں کہ جو پاپ یادہ تیرے در پہ آ رہے ہیں حسین جو پاپ یادہ تیرے در پہ آ رہے ہیں حسین وہ اپنی ماں کی حضمت بڑا رہے ہیں حسین وہ اپنے ماں کی حضمت بڑا رہے ہیں حسین سلام بھیجا تھا آشور کو جو شیعوں کو جواب دینے اسی کا ہما رہے ہیں حسین جواب دینے اسی کا ہما رہے ہیں حسین بس ایک حبیب کو کل آپ نے بلایا تھا کروڑوں آج یہاں چل کے آ رہے ہیں حسین کتنی بہترین انداز میں منظر کشی کی ہے اس کے علاوہ ماں کی عظمت جو میں نے بیان کیا نا اس میں ماں کی عظمت کو بیان کرتے کرتے انہوں نے مجلس میں بچہ کیوں آتا ہے زیارت کا شوق کیوں آتا ہے یہ سارے چیزوں کو انہوں نے اشعار میں ڈھالا ہے تو یہ ایک برحال کمائی کی بات ہے اور اب ان کی وفات ہوئی ہے تو میں بے چھجا کی جملہ کروں گا کہ ان کی موت ان کی وفات بس پورے عالم تشیعوں کے لیے بہت بڑا مقصان ہے صرف شائری کے میدان میں نہیں اخلاف و کردار کے میدان میں توازو اور انکسار کے میدان میں شوہران کے لیے ایک نمونہ کم سرویس نہیں تھی ان کی شائری کے میدان میں سکسٹی فیئی ایس شائری سے ان کا تعلق رہا ہے اور کتنے ممالک یہ گھوم چکے ہیں اسی شائری کی بچہ سے ہے نا تو حسائل کی نوکری بھی انسان کو عزت عطا کرتی ہے صرف دنیا کا مان نہیں وہ تو کچھ دنوں کے لیے عزت بڑھاتا ہے پھر مان حق مرتا ہے تو اس کی عزت بھی چلی جاتی ہے لیکن حسائل کی نوکری وہ چیز ہے کہ ایک مرتبہ عزت ملتی ہے تو پھر اس کی عزت میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا ہے کبھی اس کی عزت میں کبھی نہیں آتی تو اتنا بزرد اور مزین شائر آخری وقت تک انہوں نے اشعار کہے ملحہ لبیت میں اور اس وقت مراجع کے حوالے سے مراجع کی مرجعیت کی عزمت اور ان کے لیے ایک شرف یہ بھی ہے کہ آیت اللہ خامنائی سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور ان کے ہاتھوں کا بلسہ بھی وہ تصویر آپ نے دیکھا ہے نا کہ آیت اللہ خامنائی کے ہاتھوں کا بلسہ انہوں نے بھی آگئے تو یہ بھی کم بات نہیں ہے کہ ایک نائب امام سے کسی کی ملاقات ہو جائے یہ آسان مرحلہ نہیں ہے تو بہت بڑا مقام ہے ایک شائر کا میں ربت مسائد کے علمان سے حرص کر دوں کتن نام مقام ہوتا ہے کیا عزمت ہوتی ہے لیکن یہ ایک شائر کی ایک ظاہر سے بات ہے کہ ہم بھی کسی بزرگ سے ملنے جاتے ہیں کسی بزرگ عالی و دین سے یا کسی بزرگ مرجع سے جو مومنی زیارتوں پر گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آیت اللہ سیستانی سے ملاقات کا بزرگ اتباع سے مل جاتا ہے تو لوگ کچھ نہ کچھ اپنے سے ہدیہ لے کر لیاتے ہیں اور آپ سوچیں اگر کسی کو وقت کے امام سے ملاقات کا موقع ہو تو پھر اس کی دل کی کیا حضرت ہوگی اینا تو ساتھویں امام کا زمانہ ہے کہ ایک شخص بہت دور سے نکلا لیکن وہ گربت چھائی ہوئی تھی عالم گربت تھی اللہ اور پر اس نے کہا کہ اب میں امام سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں میرے پاس تو ہدیے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے میں کیا کم وہ گھر سے نکلا راستہ طے کرتے کرتے اس کے ذہن بھی یہ بات آئی کہ ارے میں تو ایک شاعر ہوں بھرے میں دنیا کے مطا میں سے ان کو کچھ نہیں دے سکتا کچھ دلخم و دینار میں انہیں دے نہیں سکتا میں کچھ اشعار کہوں گا وہی اشعار امام کے سامنے پیش کر دوں گا ہدیے کے طور پر تو یہ تین شعر اس کے ذہن میں آتے ہیں اہل بیت کی مدہم ہے اللہ اور پر سنیں میرے عزیزوں تین شعر سے یاد آتے ہیں اب جب یہ پہنچا سانتوے امام سے ملاقات کے لیے تو کیا نیک ہے کہ یہ بجوم ہے ہر کوئی امام سے سوال و جواب میں مشہول ہے کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے کوئی اپنی مشکل کا ہر امام سے مانگ رہا ہے اب لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے تو اس نے سوچا کہ اب میں کیسے اس بھیڑ میں اشعار کہوں گا اور امام اشعار سنیں گے تو یہ کہتا ہے بارہا میں آ رہا ہے ہم تو کمجرم امام کے ہاتھوں کا بوسا تو لے دوں یہ آگے جاتا ہے بوسا لے کر واپس آتا ہے تو ساتھویں امام کہتے ہیں کہ مرد مومن کیا وہ اشعار نہیں سنائے گا جو ہماری اشعار میں تو نے کہے تھا اللہ تو پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے تو زبان سے کہے دیں اشعار اور آج کے زبانہ میں نہیں ہے کہ آج میں نے میسیج کیا اور چھے سکے میں پوری دنیا تک یہ میسیج پہنچ گیا اور امام تک کی شیر اشعار پہنچ گئے کہتا ہے میں نے تو دل ہی دل میں اشعار کھے تھے اور چونک گیا کہا مولا میں آیا تھا اسی مقصد سے میرے پاس مالے دنیا میں سے کچھ تھا نہیں تو میں چاہتا تھا کہ اسی کا حدیعہ آپ کے سامنے پیش کروں لیکن مولا جی صدق حجوم کی وجہ سے میں اشعار نہیں سنا سکا بات یہاں پر نہیں رکی عظمت دیکھئے شاعر کی اللہ امام اس کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا چل تو نے جو اشعار کہے تھے اسے تو سنائے گا یا میں خود اشعار سنا دوں تو اس کا گھبرانا اور زیادہ ہو گیا پریشانی اور پڑ گئی میں نے اشعار دل ہی دل میں کہے تھے اس آباس کو میرے قرآنوں نے بھی نہیں سنا ہے اور امام یہ کیا کہہ رہے دستِ عدب جوڑے اور کہا مولا مجھے ایجاز امامت پر کوئی شک نہیں ہے آپ کے عقی میں غیب پر مجھے شک نہیں ہے لیکن میں دنیا پہلان پہنچانا چاہتا ہوں مولا مجھے یہ بتائیے کہ میں نے اشعار ابھی زبان سے کہے بھی نہیں تھے آہا تک کیسے پہنچ ساتھوے امام جواب رہتے ہیں کہتے مرد مومن یہ شاعر اہل بیت ہماری شاہر میں مت ہسائی کرنے سن لے کہ جب کوئی مت ہماری شاہر اشعار کہنا چاہتا ہے تو اس وقت تک الفان اس کے ذہن میں نہیں اترتے جب تک وہ الفان ہم سے اجازت نہیں دیتے انظر اتبر میں یہ شاعر کا مقام ہے اور آپ نے سنا ہے کہ جو محبت اہل بیت پہ مارا جاتا ہے تو وہ شہید مرتا ہے تو اب اس شاعر کا کیا کہنا جس نے ایسے اشعار پڑھے کہ لوگوں کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے وہ صرف محب نہیں تھا کتنے لوگوں کو جذب کیا ہے محبت اہل بیت کی جانب تو اس شہید کا مرتبہ کیا ہوگا تو یقینا ایک شہید سے مرتبہ کم نہیں ہے اس شاعر عظیم بھی بہرحال اس کا فقدان ہمارے لئے ایک بہت بڑا صدمہ ہے قوم کا سرمایہ شاعری کے میتان میں کم ہو چکا بہت بڑی مسئیبت لیکن پھر بھی ایک بہت بڑی سعادت اور خوش نصیب اس شاعر کی آپ نے اگر اگر ایک دیکھا رہا بے سافتہ میری آنکھوں سے آنسوں نکلتے رہے کتنا حجوم تھا کتنے لوگ تھے جلازے میں تو ایک شاعر جلازہ اٹھنا چاہیے میرا تصمور کہتا جب نہیں ملوم رضا صلیب کی روح نے کرولہ کی طرف روح کر کہا ہو اے مولا آپ کی مدھہ میں میں اشعار کہے تو میرے جلازے میں اتنا ہو جوں مولا آپ کے جلازے کو لات اور زہدان آئے سیدھے سجاد جوان بیدا موجود لیکن نہ دفن کر سکتا ہے اللہ امام باقر کہتے ہیں کہ جب آخری رخصت کی میرے جل خزین میرے بابا کے خیمے میں آئے تو میرے بابا کا آنا ہی تھا کہ میری خوبی زید اپنے میرے بابا کو غش سے بیدار کیا شان گلائے اور اٹھ کہا اے حسین کو اکیلا دیکھا اللہ اور پر یہ کو تنہا دیکھا اس لیے کہ اس سے پہلے جنجنی مردبہ سید سجد کے خیمے میں آئے ہیں اور چچا آباس ساتھ تھے بھئی آلی اکیلا ساتھ تھے اب حسین آئے ہے تو اکیلا اتن مردبہ سوال کیا اے نامی الاباس اے مردبہ چچا اپنے بادوں کو کٹا کے سنا کے نامی سو رہا ہے اکیلا سوال کیا اے اگر اکیلا اے بابا بتائیے بھائیہ علی اکیلا کا ہے کہا بیگا علی اکیلا نے بھی ترجی کفر کھا کے یا اگر رکھ کے دم دور دیا اب علی اکیلا بھی ایک ایک سوال کرنے جا رہے ہے وہ قتل کرنے گئے شہید کرنے گئے آخری سوال آنو محمد کے بارے میں ہوا جب پتا چلا آنو محمد بھی نہیں ہے تو تاریخ کہتی ہے سید سچان کے اسور کے بارے میں سوال نہیں کیا ایک مدبہ خودی زیلہ سے کہا ایک خیمے کا پردائی آیا تو قیبارے کی طرف بگا دوڑائی زبا کا چھولا دکھاری پایا سید سچان سے رہا نہ گیا کہتو کی امم مجھے ایک حسان دیجئے ایک تلوار دیجئے زینب نے سمائی دیتا حسان لے کر کیا تلوار لے کر تلوار دیتا سہار تلوار دشمن پہ بار کرو گا مولا امسا اینا کے بھئے کہا بیتا سید سچان تمہارے اوپر تو جہاد اکبر ہے ترات سمل کرو اس کے بعد غرب تین تہا دیکھی ہو پاچ ایمام یہ کہتے ہے کہ ہر اپنے بیتے سے وسیع کرتا ہے تو یہ کہتا ہے بیتا میرے قفل کا انتظام کر دینا میرے قفل کا انتظام کر دینا میرے جناہے کو دھنج اٹھا گا لیکن ہر پانچ امام تہتے ہے کہ اگر اپنی رقصت کے لیے میرے چل ہوتا ہے میرے بابا کے پاس آئے تو یہ وضیعت نہیں کی کہ نے دکھا یا میرے میرے جناہے کو دفنا دینا مجھے قفل پہن دینا امام اون دہ نے ایک جمعہ کہا اے سید سجاد میرے بعد تمہارے کوپیوں کے سر سے چاہدہ چھے جائے گی اگر صبر کر لینا تمہاری مہم سکینہ کے رخصار پر تمام چے لگیں گے صبر کر لینا رخص سیعلم الَّذی نظر وَنیا منطلبی مطلبون خلائے محمد وعند محمد کے صدقے میں اہل بیت اللہ وخرت کی تفائل میں شہد آیت خلا اور مسئیر آل اہل آگل کی تفائل مرغون کی مغفر فرما اس ماس بس کتش شاہر اہل بیت کی منقید کیا گیا ہے اس کے سواب اس مرحوم کی روح تکیس آل فرما اس کے تمام گناہ نے کبیرہ و سغیرہ کو معاف فرما مرحوم کو جوار موسمیر میں جگہ عنایت فرما مرحوم کی تمام رشتدار بالخصوص ان کی اولاد ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرما شہدہ کرودہ کے ساتھ نے محشور فرما قیامت کے دن شہرہ کرودہ شہرہ اہل بیت کے ساتھ نے محشور فرما ہماری دعاوں کو مستجاب فرما نیک توفیقات میں اضافہ فرما دنیا بھر میں جہاں کئی بھی عاشقان حضر کررہ بیمان ہیں انہیں شخائق عامل و عاجل عطا فرما جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو حج و زیارت کی مشتاق ہیں ان سب کو حج و زیارت سے مشرق فرما تیری آنخی اجت کی ضبور میں تعجیل فرما ہم سب ان کے عوان و انساء میں شمال فرما پھر ایک مدواب ہزار سے دماث ہے ایک سورہ خمد اور تین مدواب سورہ اخلاص کی تلاوت کے ذریعے سے جناب رضا سر سنیسا حد کی روح کوئی سامن فرم موسیقی